چلی آگے پڑھیں گے شالمزی آری کھا کلگام علاقے گشترات مٹی کا تودا گرنے اور زمین کسکنے کی وجہ سے نندی مرگ دمحال ہانجیپورا کی اہم رابطہ سڑک تباہ ہو گئی مٹی کا تودا گرنے اور زمین کسکنے کے زد میں آ کر دو رہائشی مکان اور دو دکانوں کو نقصان ہوا ہے تاہم کسی بھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے ادھر زلہ انتظامیوں اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر بند راستے کو آمد و رفت کے لیے کھول دیا اور متاثرین کو فوری امداد فراہم کی گئی حکام نے کہا کہ سڑک کو جلد بحال کیا جائے گا حکام نے عوام سے تعاون کیا پیل کی ہے ایڈیشنل ڈی سی وقار احمد گیری اور دیگر افسران نے علاقے میں حالات کا جائزہ لیا یارکہ نانڈی مارکہ مین روڈ ہے اور مین روڈ پہ یہ لینڈ سلیڈ آ گیا ہے اس میں اب تک جو ہم نے ایس ایس کیا ہے وہ ہے کہ سٹرکچل ڈیمیج ہے فورچونیٹلی کوئی جانی نقصان نہیں ہے سٹرکچل میں تین جو دکانے ہیں وہ شدید طور پہ ختم ہو گئی ہے اس میں لینڈ سلیڈ میں دو مکان ہیں نیچے جو رہائشی مکان ہیں ان کو بھی کافی ڈیمیج ہوا ہے اس کے بعد دو اور دکانے ہیں ان کا پارچل ڈیمیج ہے سب سے پہلے ہم نے اس روڈ کو سیل کروایا ہے تاکہ لوگوں کا آم درفتی یہاں سے بند ہو جائے کیونکہ یہاں پہ بھی بھی کھچات ہے کہ لینڈ سلیڈ اور آ سکتا ہے اس کے بعد ہم نے جو اس کا بائپاس روڈ ہے اوپر جو جاتا ہے وہاں سے ہم نے وہ رسٹور کرایا ہے تاکہ آم درفت میں پرابلم نہ ہو لوگ وہ بائپاس یوز کر سکتے ہیں جب تک یہ روڈ جو ہے وہ ہم کلیر کر لیں لوگوں کے لئے سیمپل میسیج میرا یہی رہے گا کہ لوگوں کو زیادہ گبرانی کی ضرورت نہیں ہے ویہبین فورچنیٹ کی کوئی جانی نقصان نہیں ہے سٹرکچرل ڈیمیج جو بھی ہے لوگوں کو یہ جو لوگ ہے جو اس میں متاثر ہوئے ہیں ان کو پوری امداد کی جائے گی اڈنسٹرشن کی طرح مگر بنانشنز نے یہاں سے گوھرمنٹ کی طرف ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے سر کچھ سوہرے نہیں ہے سر تین بچے آم ہے سر یہ دیکھنے سر دیکھ کر بھی نہیں سکتا کچھ سر اس وقت یہ کبھی کسی جگہ اگر مطلب جگہ بیٹھنے کے لئے نہیں سر بہت پرابلہ ہم لوگوں کے اپیل کرتا سر گزارش کرتا سر اگر کچھ دس روپیہ بیس روپیہ اس کو کھاتے میں ڈالے ان کا گھر بسر ہو جائے گی سلائیڈ بہت بڑی ہے اس لئے ہم نے پہلے یہاں سے کہا کہ لوگوں کو یا بچوں کو جو اس کے قریب تھے ان کو ہٹایا پولیس لگایا تھی تاکہ کوئی جانی نفسان نہیں ہو یہ جو روڈ ہے یہ کب تک آپ لوگ کلیئر کریں گے یہ لینڈ سلائیڈ بہت بڑا ہے خود میں نے آواز سنی یہ آہستہ 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 آ رہا ہے ہمیں اس میں کم سے کم دو دن لگیں گے اور کلیرنس بھی بہت سون سمجھ کے کرنی ہے کیونکہ جورنس بھی یہ لینڈ سلائیڈ آ سکتا ہے لوگ کو پینک ہونے کی زورت نہیں ہے بلکہ اس روڈ کو پہلے ہی لوگوں کی حفاظت کے لئے بند کر دیا گیا ہے آرٹرنیٹ روڈ ابھی ہے جہاں سے لوگ جا سکتے ہیں جہاں سے ٹرانسپورٹ کی آمدرفت بہال ہو سکتی ہے لیکن فلحال ابھی انتظام یہ چاہتی ہے کہ اس روڈ کو جلد سے جلد کلیئر کیا جائے اور اس کو قابل آمدرفت بنایا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو متاثرین ہیں ان کی بھی برپور مدد کی جائے زہور رجوی نیوز ایڈی نیٹورک شال مچی یارکہ تلگام نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور سینئر